اسلام علیکم ورحمت اللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے جو عید انجائے کی ہوگی اب ہم اپنا تدیسی سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں تدیسی سلسلہ نمبر آج جو ہے وہ ہمارا بارہ ہے اسلامیات کا تاریخ 6, 8, 20 ڈائری ہماری ہوگی جی اسلام میں عبادت کا تصور ٹاپک ہے اس میں قصیر انتخابی سوالات صفحہ نمبر 62 جو ہے وہ ہوں گے آپ لوگوں نے ریڈنگ اچھے طریقے سے سنی ہوگی اور قصیر انتخابی سوالات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ریڈنگ سنی ہو اس کے ساتھ ہم لوگ تفصیلی سوال نمبر ایک اور تین جو ہے وہ کریں گے اس چپٹر کے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے جو سوال ہیں ایک اور تین وہ کریں گے اچھا جی درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں عبادت کا لگوی مانی لگوی معنی نماز پڑھنا روزہ رکھنا صدقہ خرات کرنا اور بندگی کرنا اس میں اگزیکٹ کیا ہے بندگی کرنا عبادت کے لفظی معنی اور لگوی معنی اس کے یہ ہے بندگی کرنا عبادت کا سب سے جامعہ تصور پیش کیا گیا ہے دین اسلام میں یہودیت میں عیسائیت میں ہندو مات میں سب سے جامعہ جو تصور عبادت کا جو ہے وہ دین سکھاتا ہے کیونکہ دین جو ہے وہ میانہ روی سکھاتا ہے یہودیت عیسائت اور ہندو مات میں یہ ہے کہ جو پادری یا جو ان کے وہ گروہ ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا لیکن دین جو ہے وہ ہمیں جو جامعہ تصور عبادت کا وہ دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شبروز عبادت میں مصروف رہتے ہیں کون سے صحابہ جو تھے وہ شبروز عبادت میں مصروف رہتے تھے ریڈنگ آپ لوگ نے پڑھی ہوگی حضرت عبو بغر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شبروز عبادت میں مصروف رہتے تھے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے بلا کہ ان کی رہن وائی فرمائی تھی اس کے بعد نیکس جی شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دینا سر انجام دیا جائے کہلاتا ہے عبادت مطلب جو احکامِ الہی یا احکامِ شریعت کے مطابق کام کرو گے وہی عبادت ہے باقی جو ہے وہ بیدت ہوگی رسم فرض سنت اگزیکٹنا آنسر اس کا عبادت ہوگا صرف نماز زکاة روزہ اور حج کی ادائیگی عبادت کا تصور ہے یہ تین چار چیزیں جو ہے یہ صرف عبادت کا تصور نہیں ہے عبادت تو حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ دونوں آ جاتے ہیں اور اس میں نماز روزہ حج زکاة جو ہے یہ صرف عقوق اللہ دیکھنا عقوق اللہ عبادت جو ہے وہ اس تک نہیں ہوگی یہ محدود نہیں ہے عبادت کا تصور جو ہے یہ محدود نہیں ہے اصل ہے صحیح ہے محدود ہے غلط ہے جس کا اگزیکٹنا آنسر آجے گا محدود اس کے بعد ہم اس کے تفصیلی سوال جو ہے ہم وہ کرتے ہیں فرسٹ قیسون ہے جی اس کا اسلام عبادت کے تصور کا عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے ٹھیک ہے عبادت کے معنی اور مفہوم میں مفہوم میں کیا بتایا گیا جواب ہے جی عبادت کا معنی اور مفہوم عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لگوی معنی بندگی کرنا مطلب آپ نے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اگلے کی عطائت گزاری میں عطائت گزاری میں عطائت گزاری کے لیے بالکل مخصوص کٹ دینا اور دوسرا اس کا مطلب ہے عطائت اور فرما برداری کرنا شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی وجاوری میں سر انجام دیا رہے عبادت کہلاتا ہے شریعت میں یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ویسے عبادت کا مطلب جو ہے وہ صرف بندگی کرنا اور عطائت اور فرما برداری کرنا ہے اس کے بعد ہے جی عبادت کہلاتا ہے نماز زکاة روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں ہر وقت نماز روزہ میں مشغور رہنا ہی عبادت نہیں بلکہ زندگی کے تمام کام مکلہ تلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا نماز روزہ حجر زکاة کرو اور اس کے بعد آپ کے سارے عبادات کے رکن وہ پورے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے رسول انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی اسلام کے مطابق بتائیں ہیں اگر ہم وہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ انجام دیں گے تو ہماری عبادت جو ہے وہ مکمل ہوگی گویا ہے انسان کا سونا جاگنا کھانا پینا مطلب سونے سے پہلے رسول اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم علمائے کے وضوح کر کے سو آپ کی پوری راہ جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی دعائیں ذکر و اذکار کر کے سو آپ کی پوری راہ جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی جاگنا ہے جاگتے ہوئے اگر آپ تھوڑا بہت اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے ہو وہ آپ کی عبادت ہے آپ اچھی اور نیک کام میں شرکت کرو برائی کی طرف نہ دیکھو جاگنا بھی آپ کا عبادت ہے زندگی گزارنے کے وہ سارے کام تو وہ عبادت ہی ہوں گے صرف نماز روزے سے ہماری عبادت مکمل نہیں ہوگی لوگوں کے حقوق پورے کرنا اور دوسروں کے کام آنا سب کچھ عبادت میں شامل ہے یہ حقوق العباد میں آ جائے گا اور حقوق العباد تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حقوق اللہ جو ہے وہ میں معاف کر دوں گا حقوق العباد کسی بھی صورت معاف نہیں ہوں گے جب ہم دوسروں کے سارے اچھے کام کریں گے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ عبادت کا ثواب نہیں ملے گا شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالی کی رضاق لیے اور اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے سر انجام دیے جائیں گے عبادت کا تصور تھا اس کا معنی بھی ہم نے دیکھا بندگی کرنا اطاعت و فرما برداری کرنا مفہوم اس کا کیا ہے کہ صرف اور صرف روزہ نماز اور حج جو ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ اگر احکامیں الہی اور احکامیں رسول کے مطابق گزاریں گے تو وہی عبادت ہوگی یہ اس کا مفہوم ہے ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ کسٹن کرتے ہیں یہ اس کا فرس لانگ کسٹن تھا تھرڈ لانگ کسٹن آج ہماری ڈائری میں آجی وہ کرتے ہیں تھرڈ ہمارا لانگ کسٹن ہے اسلام کے تصور عبادت کے متعلق اسوائے حسنان سے ایک واقعہ لکھیں اسوائے حسنان سے متعلق مطلب تصوری عبادت جو ہے وہ عبادت کا تصور جو ہے وہ کیا ہے اسلام کی نظر میں اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا وہ حسنان بن مزون کے متعلق تھا وہ ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملوم ہوا کہ حسنان بن مزون رضی اللہ تعالی عنہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے تھے دن کو روزہ رکھنے اور رات بار نماز پڑھنے اس کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ کچھ چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں مطلب کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو بلکل ترق کر دیا ہوا تھا صرف نماز پڑھی روزہ رکھا اور راتوں کو عبادت کی پورا پورا دین جو تھا وہ قیام کرتے تھے تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو ظاہری بات ہے میرے پاس زیادہ میں سواب کماؤں گا باقی صحابہ تو دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو میں اس طرح کروں گا تو میں سواب میں جو ہے وہ باقی صحابہ سے سب کر لے جاؤں گا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا ہے کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن دوسرے کام بھی کرتے تھے تبلیغ بھی کرتے تھے بکریاں بھی چلاتے تھے تجارت بھی کرتے تھے لوگوں کے حقوق بھی پورے کرتے تھے بیمار کی تیمارداری کرتے تھے نماز جنازہ بڑھاتے تھے مطلب کے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام بھی جو ہے وہ سارے کے سارے انجام دیتے تھے عبادت کے ساتھ ساتھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اس لئے ان سے پوچھا اے عثمان کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو انہوں نے عرض کی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں مطلب میں آپ کے طریقے کا ہی طلبگار ہوں عبادت کر رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں مثلا میں سلسل روزے نہیں رکھتا کبھی رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ کبھی چھوڑ دیتا ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں اے عثمان اللہ سے ڈرو تمہارے اہل و ایال کبھی تم پر حق ہے مطلب ہے ککل عباد بھی تم پر ہیں تمہاری بیوی کا تمہارے بچوں کا تمہارے ماں باپ کا تمہارے بہن بائیوں کا بھی تم پر حق ہے صرف یہ نہیں کہ تم قیام میں رہو پورا پورا دن عبادت کرو ان کو بھی ٹائم دینا جو ہے وہ تمہاری عبادت میں شامل ہوگا تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو مطلب پوری رات جو ہے وہ قیام کرنے کے لیے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو فرض نماز ادا کرو اگر نفلی کی آپ میں سکت ہے تو کرو اتنی دیر کرو کہ آپ لوگ یہ سوچو کہ وہ ہمیں آرام کا ٹائم بھی مل جائے اس کے لئے ذکر و اسکار کر کے سو جاؤ بہوضو ہو کر تو آپ کو پوری رات جو ہے وہ عبادت کا سواب ملتا رہے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہم یوناصر ہوگا ہمارا اور اللہ تعالی آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہم کنار کرے گا یہ ہمارا سیکنڈ اور ہمارا فرسٹ اور تھرڈ کوسٹن تھا سیکنڈ کوسٹن جو ہے وہ کل ہم لوگ کریں گے اور اس کے علاوہ قصرلل انتخابی سوالات آج ہم نے کی ہیں امید کروں گی کہ آپ یہ سارا لیسن جو ہے وہ اچھوٹی کیسے یاد کریں گے اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ